استغفار بنیادی طور پہ ایک سابون کا ایک دھلائی کا ایک سرف کا کام کرتی ہے ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے کہ بندہ گناہوں سے علودہ ہے جب بندہ گناہوں سے علودہ ہو گیا گویا اس کا جسم بدن پہل کچھ ایل میں چلا گیا دل کالا ہو گیا دل پہ نکتے پڑھ گئے دل بیمار ہو گئے دل مریض ہو گئے کفل پڑھ گئے مورے لگ پتھر ہو گئے یعنی پورے کا پورا بدن بدبودہ آ رہے ہیں پورے کا پورا بدن مریض ہے پورے کا پورا بدن گندہ ہو چکا ہے اب گندے بدن والے بھی معاشرے میں علماء کے پاس مولویوں کے پاس آکے کہتے ہیں فلان تسبیح بتائیے کوئی تسبیح بتائیے کوئی وظیفہ بتائیے ان کو بتایا جاتا ہے سبحان اللہ پڑھا کرو الحمدللہ انشاءاللہ اس کے فضائل کے حوالے سے موقع ملا بھی گفتو کریں گے یہ تسبیحات جہاں گناہوں سے لٹھڑے ہوئے جسم کو گناہوں سے علودہ جسم کو اس طرح فائدہ پنچا سکتی ہیں جو فائدہ گناہوں سے پاک جسم کو پنچائیں گی اس کی مثال محدثین نے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو استغفار ہے یہ بنیادی طور پر صابن اور صرف کا کردار ادا کرتا ہے آپ کے کپڑے میل چیل سے بر جائیں گندے غلیز ہو جائیں استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ میل چیل اس سے دور کر دے گا اب ریکوائیڈ ہے اب ان کپڑوں کو ریکوائیڈ ہے کہ یہ کپڑے میل چیل سے پاک ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر حشبو بھی لگے ان کے اوپر پرفیوم بھی چھڑکی جائے وہ پرفیوم تسبیحات تحلیلات اللہ و برتبیرات اور لا حول ولا قوة تا اللہ باللہ اور درود پاک وہ ہیں اگر ایک بندہ کوشش کرے کہ میں صرف تسبیحات سے ہی اپنا کام چلا لوں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا آردی طور پر گندے کپڑے کے اوپر آپ جنی مردی پرفیوم چھڑک دیں تو وہ کتنی دیر بعد غائب ہو جائے گی چند لمحوں کے بعد اس کا وہ اثر نہیں رہے گا تو ابتدا اس سے کرنی چاہیے کہ میں نے کسرت کے ساتھ استغفراللہ اللہ 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 والحیل قیون واتوب یہ پڑھنا ہے اگر رسول اچھا یہ پڑھنے میں نا ٹائم بھی کوئی نہیں لگا آپ میں سے جس بندے کو یہ تجربہ اور عادت ہو جائے لیکن نیت ہونی چاہیے نیت وہی بات امید بھی اللہ سے اور سوال بھی اللہ سے استغفراللہ استغفراللہ آپ پڑھنا شروع کریں آپ ایک منٹ کے اندر ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں پوری کی پوری سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ جب کسی کو کہا جاتا ہے دس مرتبہ پڑھ لیا کرو یعنی دس تسبیحات نکال لیا ان کو لگتا ہے یہ بڑا لمبا لیکن اگر آپ یہ کر کے دیکھیں گے عظمائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلی بات آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا پھر آپ کو مال دے گا پھر آپ کو اولاد دے گا پھر آپ کو رہائش گاہیں دے گا جن میں بڑے بڑے باغات ہوں گے پھر ان باغات کو بھی اللہ خود دیکوریٹ کر کے دے گا یعنی آپ کے پاس ایسے وسائل اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ ڈیکوریٹ کر سکیں یا آپ کی کھیتیاں ہوں گی آپ کے باغات ہوں گے جن پہ وافر پھال لائے گا یعنی ہر طرف سے رزق کی بارش کہاں سے آئے گی اس استغفار سے آئے گی اور سید الاستغفار سید الاستغفار ایک وظیفہ ایسا بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ جو بندہ بھی ایک مرتبہ صبح صرف ایک مرتبہ دس بیس سو دفن ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیں تو اللہ تعالی نہ صرف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں بلکہ جنت الفردوس میں داہل کرتے ہیں آپ اور میں یاد تو کرتے نہیں سب جائیں بخاری شریف اٹھائیں سید الاستغفار دیکھیں کہاں لکھا ہے پڑھیں یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے بعض روایات میں لفظ ابو لکہ بھی زمبی اور بعض میں ابو بھی زمبی دونوں میں کوئی فرق نہیں انیس بیس کے حرف کے فرق سے دونوں روایات مجھے آپ پڑھیں یہ سید الاستغفار ہے آپ اس کو صبح ایک دفعہ پڑھیں ایک دفعہ شام پڑھیں اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم نے استغفراللہ کی جو تصویح ہے نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ گناہ نہ کرنے کے عظم کے ساتھ ہمیشہ کے لئے چھوڑنے کی نیت کے ساتھ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کے کرنا ہے تو اللہ رب العزت یہ سارے کے ساری چھے کی چھے برقات آپ کے اوپر نادل کر دے گا لیکن اگر آپ کی نیت میں گناہ چھوڑنا نہیں ہے اس کے اوپر یہ ارادہ ہے کہ رمضان گزر جائے گا پھر وہ گناہ شروع کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود نہیں ارادہ یہ اللہ تعالیٰ قبر تک وہ گناہ نہیں کروں گا اور میں آپ کو یہ بات بتلا ہوں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو توبہ استخفار ہے یہ صرف گناہ گاروں کو کرنی چاہیے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور یہ صرف رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتلا ہوں یہ صاحب کا جتنے انبیائیں ہیں ان کی بھی سنت ہے اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں مجود ہے حضرت آدم نے توبہ کی ہے قرآن پاک میں الفاظ مجود ہے ربنا ظلمنا انخصانا خود کا حضرت نو نے بیٹے کے لئے دعا کی نہ بعد میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں نے اس چیز کا سوال کیا جو میرے باس علم نہیں تھا حضرت موسیٰ سے جب بندہ مر گیا تھا دعا کی تھی نہ توبہ کی جب مشری کے پیٹ میں گئے دعا کی توبہ کی تو گویا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کم ہے میرے گناہ زیاد ہے ہر بندے کو توبہ کی ضرورت ہے اللہ رب العدد کی بارگاہ میں آگے ہم بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما اے اللہ باطنی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر چھوٹی خطا کو معاف فرما اے اللہ ہر بڑی خطا کو معاف فرما اے اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما اے اللہ دبان کی لردشوں کو معاف فرما اے اللہ سر سے پاؤں تک ہر ہر گناہ کو معاف فرما اے اللہ جتنے گناہ کی ہیں سب کو معاف فرما یا اللہ پیدائی سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہیں نافرمانیوں کے وہ بھی معاف فرما یا اللہ جن کی حق تلفی کی ہے وہ بھی معاف کرما یا اللہ جن کے حق دینے والے ہیں ان کے حق دینے کی توفیق ناید فرما یا اللہ جنہوں نے ہمارے حق دینے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق ناید فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ایک ایک پائی اتارنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ مشکلات کا بائی شکار ہیں ہر روز کہتے ہیں دعا کر یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ جن کے پیسے فسے میں ان کے پیسوں کو یا اللہ ان کے پیسوں کو ادا کروا یا اللہ ان کے پیسوں کو واپس لٹا یا اللہ جتنے لوگ پرشان ہیں یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کو رزقہ حلال فرراہ نصیب فرما یا اللہ آپ سے التجاہ ہے یہ استقفار کا درست پڑا یا اللہ سر سے لے کے پاؤں کے نہوں تک جسم کے جتنے عضاں ہیں جو جو گناہ کی ہیں یا اللہ ساری معاف فرما یا اللہ اس نیت پہ توبہ کرتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے یا اللہ ساری معاف فرما یا اللہ اس نیت پہ توبہ کرے ہیں یا اللہ کے اقرار بھی کرتے ہیں یا اللہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ جہالت سے ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ غفلت سے ظلم کر بیٹھے ہیں یا اللہ شیطان لئین کے شر کا شکار ہو کے گناہ کر بیٹھے ہیں یا اللہ معفر یا اللہ ہمارے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما یا اللہ چھوٹا بڑا ہر ہر گناہ معفرما سبحانہ ربی کا ربی لدتی امی یعصیف و سلامون المرسل